دوستو نمسکار اپنے چینل فیمے پی جے پرکاست آپ کا ہار دیکھ سواگت کرتا ہوں دوست آپ کے جیتنے کا مجھا تب ہی ہے جب سب ہی آپ کے ہارنے کا انتجار کر رہے ہوں ایسے لوگوں کے ریالی اب خوش سورنے والے ہیں جو اندر ہی اندر ابھی بھی منا رہے ہیں کہ آپ کسی بھی حال میں سفل نہ ہو آپ کی سفلتہ تو اب ہنڈیٹ پرسن سنشچی تھے اب ایسے لوگ اپنے بارے میں سوچیں کہ میرا کیا ہوگا دراصل ان کے نیگیٹی سوچ ہی ان کے اسفلتہ کے ان کے جیون میں ہارتے رہنے کا کارن ہے اُچائی پر وہی پہنچتے ہیں جو پرتیسود کے بجائے پریورتن کی سوچ رکھتے ہیں دوست اون پیسیب منیجمنٹ سے ایک بار اور میسیج آیا ہے کہ فاؤنڈرز پروپر طریقے سے اومیل کریٹ نہیں کر پا رہے ہیں کسی کے میل پر اوٹی پی نہیں آ رہا ہے تو کسی کا ایمیل آئی ڈی انویلیڈ بتا رہا ہے کسی کے سب کچھ سب میٹ کرنے کے بعد بھی ریشٹر ٹو اومیل پر کلک کرنے کے بعد کچھ بھی سو نہیں ہو رہا ہے کسی کے ساتھ کچھ تو کسی کے ساتھ کچھ پروپلم آ رہے ہیں انسائی سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے اسپیسلی پھاؤنڈرز کو یہ میسیج دیا گیا ہے کہ چوبیس سے ارتالیس گھنٹے ابھی اومیل کریٹ کرنے کا پریاس نہ کریں کیونکہ ہیدراباد ٹیک ٹیم نئے سولوسن کو ڈیبلپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ اسے اور آسان بنایا جا سکے اور سبھی فاؤنڈرز ایجلی روپ سے اومیل کریٹ کر کے ایکو سسٹم کو لاغین کر سکیں دوست ابھی شروعات ہے چھوٹے موٹے پروپلم کبھی کبھی آ سکتے ہیں اس کو لے کر جرہ بھی گھبرانے کے یورت نہیں ہے بہت جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جن کے بھی اب یہ اومیل ایکاؤنٹ نہیں بن پایا ہے وہ اب بلکل آسانی سے بنا پائیں گے اینڈ ایکو سسٹم میں انٹر ہو پائیں گے اس لیے آج سے کل تک ایکو سسٹم میں ریشٹر ہونے کی کوشش نہ کریں کل کے بعد سسٹم اس موثلی رن کرنے لگے گا حالانکہ ٹیک ٹیم ہیدراباد کو بھی چاہیے کہ وہ چیزوں کو پروپر صحیح طریقے سے چیک کر کے مارکٹ میں دینے کا پریاز کریں تاکہ کسی بھی ویجر کے لیے کوئی پروپلم کریٹ نہ ہو یہ تیسرا بار ہے جب میسیج آیا ہے چوبیس سے ہر تالیس گھنٹے تک OES میں ریشٹر نہیں کرنے کے لیے اس سے تو بہتر ہوتا ایک ہی بار ایک ہفتے کا سمجھ لے کر سارے چیزوں کو ٹھیک کر لیا جاتا تب آناؤنسمنٹ ہوتا کہ اب سبھی لوگ ریشٹر کر سکتے ہیں OES کے لیے بہت سارے فاؤنڈرز سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم کیا کریں اور کیا نہیں کریں کسی چیز میں دیر ہونے سے فاؤنڈرز کو کوئی خاص پرسانی نہیں ہوگی بٹ کوئی چیز آئے اور وہاں پروپر صحیح طریقے سے کام نہ کرے تو وہے ادھک بیچین ہوں گے پرسان ہوں گے اس لیے ٹیک ٹیم اینڈ منیجمنٹ ٹیم کو بھی ان سب باتوں پر دھیان دینا ہوگا حالانکہ ٹیک ٹیم مارکیٹنگ ٹیم میڈیا ٹیم یا منیجمنٹ ٹیم جو بھی کر رہے ہیں وہ ہم پورے دنیا کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس میں سب سے بڑی سفلتہ فاؤنڈرز کے ہی چھپے ہوئے ہیں یعنی ہم گرب سے کہہ سکتے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے لیے ہی ہو رہا ہے اگر چیزوں کو تھوڑا اور صحیح طریقے سے منیج کیا جائے تو سائد کسی بھی فاؤنڈرز کو کوئی پرسانی نہیں ہوگی چونکہ ٹیک ٹیم اینڈ منیجمنٹ ٹیم کنٹینیو لگاتار لگے ہوئے ہیں کسی بھی پروپلم کو سولف کرنے میں اونپیسیب ابھی جش سیسو اوہستہ میں ہے تھوڑے بہت ادھر ادھر ابھی ہو سکتا ہے بڑ جیسے ہی یہ کچھ ہی دینوں بعد کسورا اوہستہ میں اپنے جوہ اوہستہ میں آئے گا پوری دنیا دیوانی ہوگی اس کے چاروں طرف ہر طرف صرف اونپیسیب ہی نجار آنے والا ہے کچھ ہی دینوں بعد یہ سربیس سے پتا چلے گا دنیا کو کہ انٹرنیٹ ورلڈ میں سب سے ادھیک ایجر سب سے ادھیک کسٹمر اونپیسیب کے پروڈکٹ کہی ہیں دوست جو لوگ یہ اپرچنیٹی سامنے آنے کے بعد بھی اسے اگنور کر دیئے منا کر دیئے اب وہیے ریالی دعا کرنے میں لگے ہیں کہ فانڈورز کو انکم نہیں آئے انہیں سفلتا نہیں ملے ان کے کوئی سپنے پورے نہیں ہو کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ سچمچ جیسا اونپیسیب کے بارے میں بتایا گیا ہے اگر ریال میں وہ ایسا ہو گیا تو پھر جینا مسکل ہو جائے گا دوست وہ بلکل صحیح سوچ رہے ہیں ان کے گھر پریوار سے لے کر ان کے بچے تک ان سے سوال کریں گے یہ اپرچنیٹی تو آپ کو بھی ملا تھا آپ نے کیوں منا کر دیا اب ہمارے جو جو ڈیمانڈ ہیں ان سب ہی کو آپ پورا کرو چاہے جہاں سے کرو آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے فیملی بچوں تک کے سپنوں کا گلہ گھونٹ دیا جو سبھی کے سبھی اس سے پورے ہوتے جیسے آپ کے فرنڈ سرکل میں بہت سارے لوگوں کے ہو رہے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے بس ہمیں جو جو چاہیے سب لاکر دینے ہیں آپ کو ارے جب آپ کے دوستوں نے سو ڈالر کا رسک لینے سے نہیں ڈرے تو آپ نے کیوں منا کر دیا جبکہ کئی سارے کمپنیوں میں آپ نے ہجاروں ڈالر کا رسک لیا اور اس کا نقصان بھی کیے سو ڈالر اور برداست کر لیتے کیا ہو جاتا ارے جاتا تو سو ڈالر جاتا بڑھ جو آ رہا ہے اسے کہاں سے لاؤ گے آپ آپ نے تو اپنی آنے والی پیریوں تک کے فیوچر خراب کر کے رکھ دیئے ہیں دوست یہی سب سننے کے ڈر سے ہوئے منا رہے ہیں کہ کاس اس سے انکم نہیں آتا فاؤنڈرز کو تو میں اپنی فیملی میں بچوں کے بیچ ان کے سوالوں کا جواب دینے سے بچ جاتا پر کیا کریے گا اوپر والا بھی نگیٹیو لوگوں کے دعا کو قبول نہیں کرتا ہے وہ جب بھی قبول کریں گے پاجیٹیو دعاوں کو ہی کرتے ہیں اور اب تو انہوں نے چودہ لاکھ فاؤنڈرز کے دعاوں کو قبول بھی کر لیے ہیں اب ایسے لوگ اپنے فیملی میمبر کے سوالوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رکھے اپنے آپ کو کیونکہ فاؤنڈرز اب اسمان کی بلندیوں کو چھونے والے ہیں انہیں اب جیتنے سے کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں رکھ سکتا آپ کی اجیول بھویس کی کمناوں کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکیو دوست دھنیے بات